بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرنا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ائر فورس کا جو نیا فائٹر جیٹ ہوگا دیفنیٹلی جو 5th جنریشن کا FC-31 فائٹر جیٹ پاکستان لینے جارہا چائنہ سے جس کے اوپر ورکنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے یہ فائٹر جیٹ اس وقت دیبیٹس کے اندر آگیا ہے وہ کیسے کہ جو امریکن ڈیفنس انیلیسٹ ہیں دیفنیٹلی ان کو پاکستان سے تو ایسا کچھ نہیں لیکن چائنہ سے ان کو بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنہ کا یہ جو دوسرا 5th جنریشن والا فائٹر جیٹا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر امریکن F-35 جہازوں کو ابھی تف ٹائم دے گا ان کے لیے ایک کریڈیبل تھرٹ ہوگا اور رشیہ کے SU-57 جہاز کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی سٹرگل کر رہا ہے رشیہ کو ابھی اس کے اوپر فل کانفیڈنس نہیں ہے امریکن انیلیس کے مطابق F-31 جہاز کو جو مین ایڈوانٹیج ہے رشیہ کے SU-57 کے اوپر وہ چائنہ کی تکنالوجیکل پراغرس ہے دیکھیں چائنہ اس وقت جس طرح سے پراغرس کر رہا ہے وہ تکنالوجیکل پراغرس اس وقت ہم رشیہ کے اندر نہیں دیکھ رہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ خبریں بھی باہر آ رہی ہیں کہ رشیہ ڈیفنس انڈسٹری کو اس وقت چائنیز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہائی اینڈ چپس کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹوٹھ برش سے لے کے دنیا کے زبردست ترین فائٹر جیٹ کے اندر بھی چپس استعمال ہوتی ہیں گاڑیوں کے اندر اب چپس استعمال ہوتی ہیں آپ کے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کے اندر چپس استعمال ہوتی ہیں اور رشیہ کے پاس اس وقت جو چپس کی ایکسس ہے وہ ویسٹن کنٹریز نے روکی ہوئی ہے تو رشیہ اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے چائنہ کے اوپر اب ڈیفنیٹلی یہ جو چپس ہیں یہ چائنہ خود سے تیار کر رہا ہے اور پہلے وہ ہائی اینڈ چپس اپنے لیے استعمال کرے گا بعد میں رشیہ کو دے گا تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے امریکن ایلیس کا ماننا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایف سی تھرٹی ون جہاز رشیہ کے ایسیو ففٹی سیون کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے آئے گا یا امریکنز کے لیے ایسیو ففٹی سیون کے مقابلے میں زیادہ پرابلمز کھڑی کرے گا اب یہاں پہ ایسیو ففٹی سیون کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اس ایپ سی تھرٹی ون جہاز کے اوپر کہ رشیہ نے اس ایسیو ففٹی سیون جہاز کو یوکرین کی جنگ کے اندر جو ہے وہ استعمال ضرور کی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بولا کہ رشیہ کو ابھی پورے طریقے سے ایسیو ففٹی سیون کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے لیکن پھر بھی رشیہ نے اس ایسیو ففٹی سیون جہاز کو کافی حد تک پیچھے رکھتے ہوئے بھی یوکرین کے تھیٹر کے اندر استعمال ضرور کیا یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس ایسیو ففٹی سیون جہاز کے ذریعے سے ایڈ ٹو ائر کلز بھی اچیو کی ہیں رشیہ نے اس کے علاوہ رشیہ نے اس ایسیو ففٹی سیون جہاز کے لیے کچھ ائر لانچ کروز مزائز بھی ڈیزائن کیے ہیں جو کہ ابھی تک صرف اس ایسیو ففٹی سیون جہاز سے فائر کی جا سکتے ہیں ان کو بھی یوکرین کی جنگ میں استعمال کیا گیا ہے تو یہ ایڈوانٹیج تو ایسیو ففٹی سیون کے پاس ضرور ہے لیکن جس طرح سے چائنیز جو ہیں وہ اپنے اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کو امپروو کر رہے ہیں اس کو لے کے امریکنز جو ہیں وہ کافی زیادہ بری سم ہیں رشیہ کا یہ جو ایسیو ففٹی سیون اور چائنہ کا یہ جو جے ٹوئنٹی جہاز ہے یہ امریکن ایف ٹوئنٹی ٹو کے کاؤنٹر پارٹ کے طور پر ہمارے سامنے آئے تھے رشیہ اور چائنہ نے امریکہ کے ٹاپ اینڈ فائٹر کو مقابلہ دینے کے لیے اپنے یہ دونوں جہاز تیار کیے تھے لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف امریکہ رشیہ ترکی ساؤت افریقہ اور چائنہ یہ ففٹ جنریشن کے جہاز تیار کر رہے ہیں جبکہ یورپ امریکہ اور چائنیز جو ہیں وہ سکھ جنریشن کے جہازوں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو سکھ جنریشن کے جہاز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس دہائی کے اینڈ تک تو ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگلی دہائی جو کہ ٹوئنٹی تھرٹی سے لے کے آگے آنورڈ چلے گی اس کے اینڈ بھی جا کے ہمارے سامنے یہ کہیں یہ سکھ جنریشن کے جہاز آئیں تو کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ سے دس سال جو ہیں وہ اس سکھ جنریشن کے جہاز کو لگ دیں اب آٹھ سے دس سالوں کے اندر چائنہ اور امریکہ کے درمیان کوئی سکرمش ہو جاتی ہے کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو اویلیبل جہاز ہیں ان میں ہمارے سامنے امریکہ کے پاس اف ٹوئنٹی ٹو ہیں اف تھرٹی فائیو ہیں یہ وہ فف جنریشن کے جہاز ہیں چائنہ کے پاس جے ٹوئنٹی ہے اور چائنیز اس اف ٹوئنٹی ون کے اوپر کام کر رہے ہیں رشیہ کے پاس ابھی صرف ایسیو ففٹی سیون ہے رشیہ نے یہ جو ایسیو سیونٹی فائیو تیار کیا تھا جس کو وہ چیک میٹ بولتے تھے وہ صرف ابھی پروٹو ٹائپ ہی ہے بلکہ پروٹو ٹائپ بھی اس کا ہمارے سامنے نہیں آیا اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ وہ ابھی صرف ڈرائنگ بورڈ کے اوپر ہی ہے جبکہ امریکہ کے پاس دو اپریشنل فف جنریشن کے جہاز ہیں چائنہ کے پاس ایک اپریشنل فف جنریشن کا جہاز ہے جبکہ دوسرے کے اوپر وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے اور یہ جو ایسیو سی ٹھرٹی ون جہاز ہے اس کو چائنہ امریکہ کے اف تھرٹی فائیو جہاز کے کونسپٹ کے اوپر تیار کر رہا ہے اف تھرٹی فائیو جہاز کا کونسپٹ کیا تھا کونسپٹ یہ تھا کہ ایک جہاز تیار ہوگا فپ جنریشن کا جس کو امریکن ائر فورس بھی استعمال کرے گی امریکن میرینز بھی استعمال کریں گی اور امریکن نیوی بھی استعمال کرے گی اگر ہم چائنہ کے سینریو میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ان کے پاس ائر فورس نظر آتی ہے اور نیوی نظر آتی ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایف سی تھرٹی ون کا ایک نیویلائز ویریانٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے پھر اس ایف سی تھرٹی ون کا ایک ائر فورس والا ویریانٹ بھی تیار ہو رہا ہے جس کی ہمارے پاس کچھ تصویر جو ہیں وہ سامنے آئی تھی انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی تھی اور یہی وہ ائر فورس والا ویریانٹ ہوگا جو کہ آلٹی میٹلی پاکستان ائر فورس جو ہے وہ پرچیز کرے گی اور پاکستان ائر فورس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا اس کے اوپر بھی چائنیز بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں تو چائنیز بلکل ایف تھرٹی فائیو جہاز کے پیٹرن کے اوپر اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کو ڈیولپ کر رہا ہے نیوی کے لیے اس نے بنا لیا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیسٹنگ بغیرہ چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں جو ان کا فیوجی آن ائر کرافٹ کیریر ہے اس کے اوپر اس جہاز کو رکھا جائے گا اور ائر فورس کے لیے جو ایف سی تھرٹی ون جہاز تیار کیا جا رہا ہے تیار تو وہ بڑی دیر سے ہو چکا لیکن اس کو اب وہ دنوں میں موڈرنائز کر رہے ہیں اس کو وہ جو ہے امپروو کر رہے ہیں کیونکہ پہلا جو ایف سی تھرٹی ون جہاز تھا وہ تو بیسیکلی ائر فورس کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں چائنیز نے اس جہاز کو نیویل ویرینٹ کے لیے تیار کیا اور اس کو تیار کرنے کے بعد چائنیز نے اس کے ائر فورس ویرینٹ کے اوپر دوبارہ توجہ ہو دی اور جو ایر فورس ویرینٹ پہلے تیار کیا گئے تھے آئی بلیب دو ویرینٹ تیار کیا گئے تھے ان کو اب چائنیز مزید بہتر بنا رہا ہے اور اس جہاز کی پروڈکشن شروع ہونے سے پہلے چائنیز اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کچھ چینجز کرنا چاہتا یہ جو ایف سی تھرٹی ون جہاز ہے یہ ایک میڈیم بیٹ فائٹر جیٹ ہوگا دو انجنز کا ساتھ آئے گا اس جہاز کے اندر چائنہ پروبیلی آٹی نائٹی تھری انجن استعمال کرے جو کہ اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ سیم انجن کے ساتھ ہمارے پاس دو جہاز ہو جائیں گے اور انجن کے معاملے میں بھی کوئی پروبلم جو ہے وہ ایس سچ فیس نہیں کرنی پڑے گی لیکن انیلیس کا ماننا یہ ہے کہ چائنہ اس جہاز کے اندر لوکلی میٹ ڈیوی ایس تھرٹین انجن جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتا اور ڈیفینیٹلی چائنہ نے اگر اس جہاز کو خود سے استعمال کرنا ہے تو وہ ضرور یہ چاہے گا کہ وہ اس جہاز کے اندر چائنہ کا بناوا انجن استعمال کرے نہ کہ ریشین انجن اس پر استعمال ہو کیونکہ جتنے زیادہ کامپوننٹس اس جہاز کے اندر چائنہ کے بنے ہوئے ہوں گے چائنہ کی اتنی زیادہ ریلائنس دوسروں کے اوپر کم ہوگی اور کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ڈیفینس کے معاملات کے اندر وہ کسی اور دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینٹ ہو تو میرا ذاتی حیال یہی ہے کہ آلٹی میٹلی چائنہ اس ڈیوی ایس تھرٹین انجن کو ہی اس ایف سی تھرٹی بان جہاز میں استعمال کرے گا چائنیز انجنز کی اگر بات کر لی جائے ایک وقت تھا کہ چائنہ کے انجن اتنے زیادہ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن آج چائنہ نے اپنے انجنز کے ساتھ جے ٹین جہاز پاکستان کو ایکسپورٹ کر دیا ایٹ میز کہ چائنیز انجنز کے اندر کانپیڈنس جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور چائنیز انجنز بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں باقی اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کے اندر جو ایڈوانس چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ لگی ہوئی ہے مثلا اس کے اندر ملٹی فنکشنلڈ ڈسپلیز جو ہیں وہ لگے میں ہیں گلاس کوپٹ کے ساتھ یہ جہاز آتا ہے ایف سی تھرٹی ون کے پائلٹ کو ہیلمنٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی کی جو فسیلیٹی ہے وہ ویلیبل ہوگی فلائٹ کنٹرولز کے اندر بات کی جائے تو یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز فلائی بائی وائر کنٹرولز سسٹم کے ساتھ آئے گا جس کی وجہ سے اس کی جو ہینڈلنگ ہے اور جو اس کی سٹیبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور ڈیفیکٹڈ منوورز جو ہیں وہ یہ جہاز پرفارفارم کر سکے گا اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایسا ریڈارف جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اور دو انجنز کی وجہ سے ایسا ریڈارف جو ہے اس کی پاور بھی کافی زیادہ اچھی ہوگی اور وہ سٹینڈ آف رینجز سے ہی دشمن کے جہازوں کو نہ صرف ڈیٹیک کر سکے گا لاک کر سکے گا بلکہ الیکٹرونک جیمنگ جو ہے وہ بھی پرفارم کر سکے گا پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس جہاز کے اندر ایڈوانس ایبیونکس لگائے گئے ہیں پریسائز ٹارگٹنگ اور فیوچر ویپنز کے لیے اس کے اندر انفراریٹ سرچ اور ٹریک سسٹم جو ہے وہ بھی انسٹال کیا گیا ہے تاکہ یہ ایفیکٹیبلی ائر اور گراؤنڈ ٹارگٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکے اس جہاز کے اگر ویپنز کی بات کر لی جائے تو دیفنیٹلی اس کے اندر شارٹ رینج جو میزائل ہیں وہ پیل ٹین کے صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے میڈیم رینج کے میزائلوں کی اگر بات کر لی جائے تو وہ پیل ٹین اویلیبل ہے یہ جہاز انٹرنل ویپنز بے کے ساتھ بھی آئے گا اور ایکسٹرنلی اس کے ہارڈ پوئنٹ جو ہیں وہ بھی لگائی جا سکیں گے لیکن جب ایکسٹرنلی ہارڈ پوئنٹ لگائی جائیں گے تو پھر اس کا جو سٹیلتھ ہے یا اس کا جو آر سی ایسا وہ بڑھ جائے گا اور سٹیلتھ کمپرومائز ہو جائے گا اس وجہ سے مختلف مشنز کے لیے اس کے اوپر مختلف قسم کی جو کنفیگریشنز ہیں وہ ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں لگائی جا سکتی ہیں فیول ٹینکز کے بغیر اس جہاز کی رینج تقریباً بارہ سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ جہاز مارڈرن الیکٹرونک وارفر سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا دیفنیٹلی آنے والے دنوں کے اندر یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز امریکن ایف تھرٹی فائیو جہاز کو ٹف ٹائم دے گا اور اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ایسیو ففٹی سیون جیسا ایک ہیوی ویٹ جہاز اس کے بکنے کے اتنے زیادہ پروسپیکٹس جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے جبکہ یہ جو ایف سی تھرٹی ون جہاز ہے یہ فیپ جنریشن کٹیگری کے اندر ایک میڈیم ویٹ فائیٹر جہاز ہوگا جس کی وجہ سے آئی بلیو کہ یہ ایسیو ففٹی سیون کے مقابلے میں زیادہ سیل ہوگا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسیو ففٹی سیون ایک ہیوی ویٹ جہاز ہے اور ہیوی ویٹ بھی ہے تو دنیا کے اندر جو موسٹ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی اتنے ہیوی ویٹ جہازوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی زیادہ در کنٹریز جو ہیں وہ لائٹ ویٹ فائیٹر جیٹس استعمال کرتے ہیں یا میڈیم ویٹ فائیٹر جیٹس استعمال کرتے ہیں اور آگے جس طرح سے یہ فائیٹر جیٹس ایڈوانس ہو رہے ہیں تو زیادہ چانسیز یہی ہیں کہ ایسیو ففٹی سیون جہاز کے مقابلے میں یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز زیادہ سیل ہوگا تو دوستو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی ایف سی تھرٹی ون جہاز کے اوپر سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوپولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند نہیں ہوگی کومنٹ سکھیں اور اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ